اشمی کمار سے ہماری وقت میں ہیں اور ہم چند رمحوں میں جائیں اس عصو کا وذہی کورو کو عرم کرنے جا رہے ہیں ڈاوٹ صاحب ڈاوٹ صاحب کشنگال جی گاندھی کیا سکوترو پرمین گاندھی جی سنیل گاندھی جی امیت گاندھی جو اس سنسا کا صدق سے بھی آئے وہ بھی منچ میں آئیں ایسی مہار بھی دھوتیاں ایک جگہ پر ایک کنڈال میں ایک ہی بار پہت کم درشن دیتی ہیں ایک کسی لگیا ہے ایک کسی لگیا ہے ساتھ سے ساتھ سن شریف انوک رانکال جی ہمارے آدھرنین شریف اشنی کمان جی کو محبت پارنی مرزی کو مرز پر لیتے آئیے شریف پرمین گاندی جی کو شریف سنیل گاندی جی کو شریف رینو جی کو اور شریف لکی گاندی جی کو ڈاکٹر عبینیت جی اوچال علاق پیر جی میرا دیویدن جائے کی ہمارے جو بہمان ان کو پائز دست مرز پر لائز آئے اور میں آج کی یہ جو سندھیا ہے آج کا جو ایوارڈ سارا مندن ہے جو ہمارے مرہوم میوزی داریکٹر ہو مرہوم گریٹ میوزی داریکٹر آرڈی برمن جن کے نام پہ یہ پنچن سممان اس سال کا جو ہے وہ ہمارے پوری دنیا میں خیاتی پراپ حسین بندھوں کو جناب احمد حسین جناب محمد حسین کو ہماری بدھان سوا جو خنجاب کی بدھان سوا ہے اس کے سپیکر آدھنی داریکٹر کیوئل کشن جی کے ہاتھوں سے آج پردان کیا جائے گا اور ان کے ساتھ لیں گے ہمارے آدھنی عشنی کمال جی ممبر پالیمنٹ اور ان کے ساتھ ساتھ شریف سنیر گاندی جی شریف پروین گاندی جی آمید گاندی جی اور شمتی رینو جی شریف دروندر درشی جی سے میرے نویدن ہیں ممبر پالیمنٹ ان کو مجھ کر آیا جائے شب اسے جانا ہے جو جس میں کسی کریں گا وہ ہونے کسی کر سکتا سکتا ہے تو میری بیدن کرتا ہوں ہمارے پیزرین گاندی شریف انوید رامپال جی استاد احمد حسین کی جو یہ ایک مومنٹو ایک ٹرافی ہے وہ ڈاکٹر کیون کشن جی کو اور شریف عشنی جی کے دست مبارک سے کردان کروائیں شریف احمد حسین جناب احمد حسین صاحب کی چھو ٹرافی ہے ڈاکٹر کیون کشن جی کے ہاتھوں سے عشنی جی کے ہاتھوں سے استاد احمد حسین محمد حسین کو رباستے ہوئے آرٹی ورمہ نیوار ہمیں خارج وقت پسندہ ہوئے ہیں آپ دست مبارک سے کردان کریں استاد محمد حسین جی کو ہمارے مہمان اپنے دست مبارک سے یہ دلوکی ہے اس کو پرگران کریں گے اور اس کے ساتھ رینو جی یہ مرچی سیاد ہے حسین بندہوں کی جو ایک ایک سرکشت کی بلیک اینڈ ویڈ کی شیب میں وائس پریزنٹ تھے بیٹی محمد حسین محمد حسین اور شریف پرمین غاندی جی شریف سنین غاندی جی استاد محمد حسین استاد محمد حسین کو یہ اپنے باتوں آپ لوگو کی زور جار کالیوں کی کرنے میں اور اس کے ساتھ مہتر نمار کردان ہوں ہمارے ہمارے میمان ہمارے دوکس آپ سے نویدن ہے کہ کچھ دو لفظ ضرور کہہ کے جائیں مائک کے آدھرنی دوکر کیون کیشن جی مائک کے دو لفظ ہماری سنسا ہمارے کارے کا تطیق اور شیخ دھنے عورت آدھرنی 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 اور ہمارے ماننی سین بندو جی جن کو ہم نے ابھی سن مانت کیا ہے اور اس ابھی نے کلا مندر کی طرف سے جو کلا محلہ شروع کیا ہے اس کے سوی پادر اکاری چیئرمین وائس چیئرمین اور ممبر سہبان اور اس سور سنگم میں یہاں کچھ لیکچر نہیں ہوں گے سوروں سے آپ کو نوازہ جائے گا تو آپ نے یہاں آنے کی جو زہمت کی ہے تکلیف کی ہے اس کا مزہ آپ ضرور لوٹیں گے میں یہ بدقسمت ہوں جو شاید یہ انہم نہ لے سکوں کیونکہ مجھے بہت جلدی جانا ہے ساتھ مجھے انہوں نے کہا تھا آنے کے لئے میں ساڑھے چھے پہنچ گیا اور آٹھ مجھے کہا تھا کہ ہارے کر دیں گے آپ کو نو مجھے میں نے وہاں پہنچنا تھا تو سبا نو ساڑھے نو یہاں کجرے کو ہیں تو میں بھی آپ کو جانا نہیں چاہتا کہ بہت سے کشک باتوں میں لے جاؤں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسطہ نے جو چوبیس سال پورے کیے ہیں اور پچیوے سال میں یہ داہل ہوئی ہے اور انہوں نے سین بندون کو یہاں سنمانس کرنے پر جو ہمارے آرڈی ورمن جی کا ایوارڈ یہاں دیا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلکتہ اور پتھان پورٹ ایک لائن میں سارے دیش کو باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور پاندھا رفید نہیں ہے سور سے پاندھا ہے سنگیز سے پاندھا ہے تو میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بدایی دیتا ہوں میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ جو میرے ورمن جی ہیں آرڈی ورمن جن کا ایوارڈ دیا گیا ہے ایوارڈ جن کو دیا گیا ایک ذکرہ آرڈی ورمن کا کوئی نئی فلم جو ریز ہوئی ہے اس کا میں نے سنا ہے اس کو اور اس کا سور کا اندھ بھی لیا ہے جس میں شاہد جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جان کی قسم ہم کہتے ہیں میں سچ کہتے ہیں ہم کسی کسی اور ہم بانٹ لیں گے آدھا آدھا تو یہ ایسی بات ہے جو پتھی پتھنی کو ساتھ لیتی اور جو کہا گیا کہ اردھنگنی ہوتی ہے پتھنی تو ساتھ بچھی اس ایک شکرے میں یہ سب پچھا گیا ہے سارا سنسار اس میں بند گیا ہے تو اس سور کے ساتھ جو انہوں نے گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹھیک سنمان حادر جن سور والوں کو کیا ہے وہ ایک بہت ہی اونچا اور سچا کام ہے دلیت بھٹی کا کام ہے یہ سیاست کی راجبی تھی کہ کیچر سے اوپر بڑھ کر کامل کے پول کی طرح جو کھری ہے لے کلا مندر کھلے ہیں اور جو انہوں نے چوبیس برس پول کرنے کے بعد جنہوں نے پنجاب میں اتنکواد بھی دیکھا ہوگا اور بھی ایسے حالات دیکھتے ہوں گے پھر بھی حوصلہ نہیں چھوڑا اس پودے کو انہوں نے ایک برکس کا روک دیا ہے جس کے پھول لگنے شروع ہو گئے ہیں اور بھارت کو ایک رکھنے کے لیے یہ سارا جو آجوجین کیا ہے سور نہ ہوتا سور نہ ہوتا تو شاید بیت بھی نہ ہوتی سور نہ ہوتا تو شاید بیتہ بھی نہ ہوتی سور ہے جو اس سارے سنسار کو باندھ کے رکھتا ہے اور کسی اور دنیا میں لے چلتا ہے جس میں جانے کے لیے سادھارن لیٹی اسمرت ہوتا ہے کلا ایک بھکتی ہے اور کلا فریمی اور کلا کو جیو تکھنے والے بھگوان کا روپ ہیں ایسا میں نسوس کرتا ہوں اور وہ دن بھی یاد ہے جب لطا منگریش کرنی نے ایک گیت گیا تھا اے میرے بطن کے لوگوں در آنکھ میں بھر لوگ پانی جو شعید ہیں ان کی در یاد کروکتر باندھ تو ساتھ بچی آنسو نکل آئے تھے ہمارے پہلے پردان منطری کے ایسے سور سے گانے والی بھارت کی بیٹی نے پردان منطری کو رولا دیا تھا اور شہیدوں کے پرتیش جو عادت سنمان پیدا ہونا چاہیے تھا دیش میں وہ پیدا ہوا میں ایک بار پھر اس ابھی نے کلا مندر کے ارکاریوں کو پچیس ماہ یوجن کرنے پر بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بدایی دیتا ہوں جو حسین بندوں کو یہاں آپ نے سنمانت کیا ہے یہ ایک دیش کی آواز ہے اور دیش کی آواز ہے یہ دیش دھرم نے پیشتا کے سدھانت کو آگے بھائے گجرات کی آوازیں کچھ ہمیں کہہ رہی ہیں اور جو کہہ رہی ہیں تو بھارت کو سننا ہی ہو بھارت آزاد ہوا تھا تو سیکولر ادرس جو دھرم نے پیشتا کا ادرس ہے اس کے ادھار پر ہی دیش آزاد ہوا تھا آج کنے ہیں اگر فرقہ پرستی کے قرور ہاتھوں سے بھارت نکلے گا تو سچو ہی انہی ادرسوں پر جلتا ہوا آگے بڑھے گا تو میں بہت بہت پرسنسا کا بہت 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 بہ